موسیقی 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 پر بکنگ بھی اس وقت آرہی ہے جیسے یہ آن کر رہا ہونا میں لیکن یہاں پر تھوڑی ریٹنگ کم ہے اس لیے یہاں پر آن نہیں کریں گے ٹھوڑا آگے کے ایریے میں جا کے انشاءاللہ کرتے ہیں آن تو پھر جو ہے وہاں سے تک انشاءاللہ اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ قریب تو آئی لالو لالو ہی پڑی ہے یہ اس ایریے میں دیکھیں اچھی ریٹنگ جا رہی ہے 2.2 2x 2.9 3x اس میں جا کے انشاءاللہ اٹھاتے ہیں کیونکہ یہاں پر میں نے آن کی ہے ایک تو ریٹنگ کے بغیر دیا تھا ایک دیا ریٹنگ کا تھا انہوں نے 2x کا لیکن وہ دوسرے پیچھے والے ایریے کا تھا وہ 20 منٹ دکھا رہا ہے یہاں سے جانے کے لیے دکھا بیس رہا تھا لیکن وہ لگت زیادہ جانے تھا کیونکہ اس طرف کو ٹرافک آئیس ٹائم تو اس لئے اس ایریے میں جا کے اٹھاتے ہیں انشاءاللہ اچھا کسٹمر رہ جائے گا پہلا کسٹمر انشاءاللہ اچھا رہ جائے گا یہ دیکھیں اوبر کی بھی ہار طرف یہ دیکھیں جب کام ہوتا ہے چلیں یہ ویسے تو آج تو اس کی وجہ سے بارش کی وجہ سے زیادہ ہویا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ساری ریٹنگ چلی ہوئی ہے اوبر کی بھی یہ اس کے اوپر ابھی شو نہیں کرتے کتنی ہے یہ جب بکنگ آتی ہے تو اس کے اوپر پھر لکھی آتی ہے کتنی ہی ریٹنگ ہے پہلے اس پر بھی شو کرتے تھے یہاں پر جہاں پر میں ہوں یہاں پر نہیں ہے تو اس سے اگلی ایریے میں انشاءاللہ جا کے پھر چلاتے ہیں دوائی سی جان کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے ہیں کام سٹارٹ اور آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی سبا چھے بجے نکل کے انشاءاللہ صبح تھا کتنا کام ہوتا ہے اللہ خیر کرے گا کریں گے آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل بھی ساری شیئر تو ابھی میں ویڈیو کو لگاتا ہوں بریک یہاں پر اتنی زیادہ بارش نہیں ہے ہمارے پاس ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے لیکن ابھی بس سمجھ رہے کہ ایسے ہی بس تھوڑا بہت ہی سسٹم ہے بریک ہو گئی ہے تو ادھر دبائی میں ویسے بھی بارش جو ہے نا وہ سمجھیں کہ ایریہ وائز ہی ہوتی ہے کہیں پر بہت زیادہ ہوتی ہے ساتھ والے ایریے میں بلکل خوشکی ہوتی ہے ایریہ وائز ہی زیادہ تر بارش جو ہے نا یہاں ہوتی ہے کسی ایریہ میں ہو رہی ہے اور ساتھ والے میں نہیں ہے بس ایسے ہی چلتا ہے ابھی میں اس کو لگاتا ہوں بریک ویڈیو کو یہ دیکھیں یہ جو ایریہ کے میں بات کر رہا تھا نا جس طرف کی کہ مجھے بوکنگ آئی کہ میں نے نہیں اٹھائی یہ لیفٹ والی ٹرافک ساری ادھر جانے کے لیے ہے گاڑی بھی احتیاس سے چلانی پڑے گی اور تھوڑی سپیڈ سلو رہا کے چلانی پڑے گی کیونکہ پانی کا پتہ نہیں ہوتا کہاں پر اکثر روڑ کے اوپر پانی آجاتا ہے مسئلہ بنتا ہے جتنی زیادہ احتیاط کر لیں اتنی اچھی ہے کام یہیں پارا کہیں نہیں باغ جانا ملنا وہی ہے جو قسمت میں ہے تو بندہ ایسے پھر جلد بازی کرتا رہے یا باغتا رہے تو فائدہ نہیں ہے چلیں جی میں ابھی اس کو لگاتا ہوں بریک اور بس وہ میں اسیریہ کی طرف نکر رہا ہوں تو پھر ادھر سے جیسے بوکنگ اٹھاتے ہیں پھر انشاءاللہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر یہ دیکھیں جی بوکنگ الحمدللہ آگئی ہے پہلی ایک اور دی تھی انہوں نے وہ جدر سے آیا ہوں ادھر کی دیتی تھی 1.3 کی وہ تو چھوڑ دی تھی میں نے ابھی یہ 1.6 کی بوکنگ آئی ہے یونیوریسٹی کی تو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جاتے کس طرف ہیں اللہ کرے کہ کہیں اوپر والے ایریز کی طرف نکلیں کیونکہ جدر سے ہم آیا ہوں ادھر تو ٹوٹل بلاگ پڑے ہوئے ہیں مطلب کہ گاڑیاں ہل ہی نہیں رہی تو ادھر جائیں گے کیسے باقی آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر جاتے ہیں کس طرف لے کے جاتے ہیں ٹرافک کتنی ہے شارجہ کی طرف جانے کے لیے جتنی بھی ایریہ ہیں اس طرف کو ادھر کا ایک کسٹمر بھی مل گیا تو سمجھیں وہ سٹک کر دے گا ہمیں بس ہٹک جائیں گے ہم اور پھر کب پہنچیں گے اس ڈیسنیشن پر یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے باقی یہ اللہ کرے کہ یہ جو اوپر والے ایریز کی طرف ہی نکل جائے تو آتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کے پاس کرتے ہیں شیئر یہ کس طرف لے کے جاتے ہیں آگے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر جی تو جناب اب بس ویڈیو میں کمبل نہیں کر سکا تھا میں تو جو ہے نا کام تقریبا ہمارا ٹوٹل ہو گیا تھا تقریبا چار سو کا تین سو نوے پچھے نوے دنوں کا کام ہو گیا تھا سوا چھ بجے نکلا تھا میں کافی لیٹ ہو گیا تھا دو ٹریپ اٹھائے تھے ریٹنگ والے پہلے جو ہے نا وہ ملے تھے دو ایک ون پنٹ سکس کا اور ایک ون پنٹ نائن کا ملا تھا اوبر کا اچھے رہ گئے تھے وہ بھی ٹریپ اس کے بعد پھر ایک ریٹنگ کے بغیر ٹریپ ملا مجھے اوپر والے ایریے کیونکہ ادھر نیسے ٹریفک بہت زیادہ تھی تو میں نے وہ پک کر لیا میں نے کہا چلے یار نکلتے ہیں ادھر بھی ریٹنگ گیا ہے اس وقت ریٹنگ شو کر رہی تھی ادھر لیکن وہ مجھے اس کو لے کر جاتے جاتے 35-40 منٹ لگ گئے جب میں پہنچا وہاں بار تو تب تک تقریبا ساڑھے ساتھ کے قریب ہو چکا تھا ٹائم اس وقت تک ریٹنگ ختم ہو گئی تھی ادھر اوپر والے ایریے میں اس کے بعد پھر مجھے ریٹنگ کا ٹریپ نہیں ملا نیچے آنے کے لیے ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ خالی تو نہیں پہنچ سکتے تھے یہ نیچے والے جو ایریے ہیں ادھر چلتی رہی ہے ریٹنگ تقریباً دس بجے تک لیکن ادھر خالی پہنچنا آسان نہیں تھا ٹائم ویسٹا صرف تو اس وجہ سے پھر ادھر ہی کام کرتا رہا ہم ہے تو بس چلتی رہی ریٹن باقی سوہ چھ بجے نکل کر تو تقریباً آڑائی تین بجے تک کیا تھا کام تو پھر بھی بہت اچھا ہو گیا تھا تقریباً چار سو کے قریب ہو گئے تھے کوئی پانچ دس کام تھے چار سو سے ایکنہ الحمدللہ اچھا ہو گیا تھا کام جو ہے نا تو چونکہ سوہ چھ بجے میں نارمل ساڑھے تین پونے چار نکلتا ہوں تو سوہ چھ بجے تک تو تقریباً دو سو کے قریب ڈیر سو پونے دو سو دو سو دیرم کا کام کر لیا ہوتا ہے تو اس دن تو کام کچھ زیادہ تھا بارش کی وجہ سے تو اس دن تو اس سے بھی زیادہ ہو جانا تھا ان دو گھنٹوں میں نا باقی وہ پارٹنل چلے گئے تھے میں نے آپ کو بتایا نا ابودہ بھی چلے گئے تھے تو اس کی وجہ سے وہ تقریباً چھ بجے گھر پہنچے باقی خیر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں ایسے ہی الحمدللہ سوہ چھ بجے نکل کر بھی بہت اچھا کام ہو گیا تھا تو یہ تھی جو ڈیٹیل باقی جو کام کی بات ہے نا کام جب ایسے ہی ہے مطلب دیکھیں نا تھوڑا سا بارش ہوئی یا راش ہوا تو گاڑیاں مل ہی نہیں رہی یہ جو میں نے پہلے دو کسمر اٹھایا دوسرے سے تو میں نے نہیں پوچھا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بڑا خوش ہوا تھا گاڑی میرے پاس پہنچ جائی ہے پہلا جو ہے پہلا تو کہہ رہا تھا کہ میں تین گھنٹے سے ادھر تقریباً اس کو میں نے ساڑھے چھے پونے ساتھ اٹھایا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں چار بجے سے ادھر فارغ ہوں گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں ٹیکسی کا یا لیموزین کا لیکن مجھے گاڑی نہیں مل رہی کچھ ٹرائیور اٹھاتے ہیں بوکنگز وہ ٹرائفک میں پسے ہوئے نہیں آسکتے تو ایسے میری بھی کافی بوکنگ کینسل ہوئی ہوں ستی تو بارش کی وجہ سے رش بہت تھا کسٹمر تک پہنچ نہیں سکتے تھے کچھ کسٹمر ٹائم دے کے یادہ تھا گھنٹہ شو کرتی تھی گاڑی کے پہنچے گی تو وہ ٹائم دے کر کینسل کر دیتے تھے کچھ ریڈ دے کر کینسل کر دیتے تھے ریٹنگ گھہ رہا تو ایسے معاملات مطلب پرائس دیکھ کر کافی زیادہ بوکنگ جیسی ایسے جب کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کسٹمر پک کرنا بھی بہت مشکل ہوتا اتنا سان ہی ہوتا تو باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ صورتحال دیکھ کے ایک چیز کا تو آئیڈیا ہوا ہے کہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جب کام تھوڑا تیز ہوگا تو کام اچھا رہے گا باقی اگلے وقت کا اللہ کوئی پتا ہے دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں یہ تھی چیزی ٹیل ساری تو چینل پر نئے ہیں کانے لئے سبسکرائب کر دیں اللہ عنہ کے مان